الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَعَصَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِن وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُوْرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ ثَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ از خُدَا بَزُرْغُ تو یہ قصہ مختصر بَعْدَ از خُدَا بَزُرْغُ تو یہ قصہ مختصر مرادرانِ اسلام اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں ہم سب بے حد شکر گزار ہیں کہ اس خالقِ دو عالم نے خالقِ کل نے مہربانی فرمائی قادرِ مطلق نے ہمیں اپنے پیارے حبیبِ کریم علیہ السلام و تسلیم کی امتِ مبارکہ میں پیدا فرمایا اور شکر گزار ہیں ہم اس کی بارگاہ میں کہ اللہ حرب العزت نے ہمیں یہ محبتوں برا عقیدہ عطا فرمایا تو برادرانِ اسلام عقیدہ یہ ایک اہم اور بنیادی چیز ہے اگر عقیدہ درست ہوا اور عمل میں پہتگی نہ آئی کوئی کمی کتا ہی رہ گئی تو ممکن ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما کے جنت عطا فرما دے یا پھر سزا دے کے جنت عطا فرما دے تو بہرحال عقیدہ اس کو جنت میں لے ہی جائے گا اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو کوئی بھی عمل اسے اللہ کی رضا کی منزل تک لے جانے کے لیے کافی نہیں ہو سکے گا تو اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی شکر کیا جاتا ہے کہ مالک تُو نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جس میں عقل بھی عطا فرمائی عشق بھی عطا فرمایا تو رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کا پیغام ارشاد فرمایا تو میری آج کی یہ جو جمعہ المبارک کی نشست ہے اس میں بھی یہی گفتگو ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب سے محبت فرماتے ہیں اور اسی محبت کا پیغام آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں تو اولیاء کرام بزرگان دین مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ اندازہ کرو کہ رب اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہوگا کہ وہ لوگوں کو بار بار کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو بار بار کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے اور یہ وہ نام ہے کہ جس پر سارے مسالک جو ہیں علماء دیوبند اہل حدیث اہل سنت جتنے بھی ہیں سب ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ ان پر تو جھگڑے بھی ہیں کہ یہ ہمارا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہمارا ہے تو انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے رب نے اپنے محبوب قریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تخلیق فرمائی اس نور کی تو محبت بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور جب محبت کی نگاہ قدرت نے ڈالی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انت عشقی وانا عشق کا تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق تو میری محبت ہے میں تیری محبت ہوں تو میری علفت ہے میں تیری علفت ہوں تو برادر نے اسلام تو بھی عشق ہے میں بھی عشق ہوں یہ بتایا رب العالمین نے تو اسی لئے تو کہا تھا کہ ہم عشق کے بندے ہیں تو وہ عشق کے بندے سے مراد بات اب کہاں چلی گئی جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ ہی جاتے ہیں کیونکہ اس وقت کہہ دیا تھا پروردگار عالم نے کہ محبوب ہے تو بھی عشق ہوں میں بھی عشق تو میرا ہے میں تیرا ہوں تو اس لئے فرمایا تھا کہ میں نے محبوب لولا کا لما خلقت الافلاق جو کچھ بھی میں نے پیدا فرمایا ہے وہ تیری خاطر پیدا فرمایا تو برادر نے اسلام رب العالمین نے اسی پیغام کو آگے درود پاک ایک مرتبہ پڑے تو رب العالمین نے اسی پیغام کو آگے جو ہمارے لئے منتقل فرمایا کلام مقدس میں تو برادر نے اسلام سمجھ نہیں آتی اس کو تاہ اکل کی کہ وہ میرے محبوب دو عالم علیہ السلام کو زمین پہ چلتا پھرتا تو دیکھتے ہیں مگر عرش پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ادھر دیکھتے ہیں کہ دونوں قدموں سے ادھر چلتا پھرتا ہے اس کی بھی دو ٹانگیں ہیں مگر یہی دو قدم کبھی عرش کے اوپر بھی موجود ہیں تو اس لئے برادر نے اسلام رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان محبوب تو ارشاد فرما تو یہ بات کہ تو خود اس بات کا پیغام اپنی امت کو آگے منتقل کر میری طرف سے کل یہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ کل آیا ہے تو وہ خاص پیغام تھے جو اللہ نے آگے منتقل فرمائے ویسے تو سارا قرآن ہی خاص ہے تو رب العالمین نے فرمایا محبوب کل اگر تم اللہ سے محبت رچانا چاہتے ہیں اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تم اگر رب سے اپنی الفت کا رشتہ وابستہ کرنا چاہتے ہو فتہ بے اونی تو مجھ سے محبت کر لو اس کا لفظی ترجمہ تو ہے فتہ بے اونی تو میری پیروی کر لو میری اتباہ کر لو تو برادر نے اسلام اتباہ اور پیروی بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی بغیر محبت کے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی تو رب العالمین نے میں صبح بھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاگ اتنی محبت کرتا ہے میرا رب ہم بات ہی یہاں سے شروع کریں گے کہ رب کتنی محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ساری صناعہ اس کے لئے ہے جو رب العالمین ہے اور ساری نعمتیں اس کے لئے ہیں جو رحمت اللیل العالمین ہے تو ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے محبوب کی خاطر ہیں رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے اور حضرکان دین فرماتے ہیں کہ کس کس کے لیے رحمت فرمایا کہ عالم نورانیت ہو اس کے لیے بھی رحمت عالم بشریت ہو اس کے لیے بھی رحمت ظاہری عالم ہو اس کے لیے بھی رحمت باطنی عالم ہو اس کے لیے بھی رحمت ہیوانات کے لیے بھی رحمت جمادات کے لیے بھی رحمت ہر کسی کے لیے میرا محبوب رحمت ہے تو رب العالمین نے یہ سرکار کے آنے سے پہلے نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا نہ لہو تھی ابھی نہ عرش تھا نہ کرسی تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ زمین تھے نہ آسمان تھے اور نہ ہی یہ مخلوق فرشتوں کی تھی نہ انسان تھے نہ کچھ جن تھا ککھ بھی نہیں تھا رب العالمین نے پہلے تو اللہ کی علم میں یہ بات موجود تھے پھر سب سے پہلے ابھی کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھے اپنے محبوب کو رحمت اللہ العالمین لکھ دیا تھا اور جب عرش بنایا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے عرش کے ماتھے پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ کے محبت سے دیکھا تھا کتنا سونا لگتا ہے میرے نام کے ساتھ میرے یار کا نام تو برادرین اسلام جب اتنی محبت سے رب العالمین نے وہ نام لکھا اور آدم علیہ السلام نے بھی یہی پوچھا تھا کہ مولا میں جنت کے دروازے سے داخل ہوا ہوں تو وہاں بھی یہ نام ہے جنت کے پتوں پہ بھی یہی نام ہے ہوروں کی پتلیوں پہ بھی یہی نام ہے غلمان کے سینے پہ بھی یہی نام ہے ہر ہر جگہ پر یہی نام نظر آتا ہے یہ ہے کون تو اسی وقت فرمایا تھا کہ آدم لو لا ہو لما خلقتو کا اگر یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا تو یہ ہے اصل میں تیرا ہی بیٹا مگر تو اس کی وجہ سے ہے تو برادرین اسلام یہ ساری بزم جو ہے کائنات کی یہ اصل میں بزم محبت ہے یہ کائنات کی ساری بزم کیا ہے بزم محبت ہے اور اس کو سجایا ہی محبت کے لیے گیا ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے اور اسی لیے حضرت مولانا جامی نے کہا تھا اور میں اسی لیے ارض کر دوں کہ کچھ بھی کہلو سرکار اللہ کی رحمت سے سرکار کیا ہے اللہ کی رحمت سے اور رحمت کا تقاضہ ہے کہ اس کی چاہت کی جائے رحمت کا تقاضہ کیا ہے کہ اس کی چاہت کی جائے اس کو چاہا جائے اب اس کو آپ محبت کہلیں تو تب بھی بجا ہے اس کو علفت کہلیں تو تب بھی بجا ہے مروت کہلیں پھر بھی صحیح ہے اور عام لفظوں میں اس کو عشق کہلیں تو پھر بھی صحیح ہے تو فرمایا کہ یہ رحمت کا تقاضہ ہے کہ اس کی چاہت کی جائے اس لیے میں نے اپنے محبوب کا نام رحمت رکھا ہے تاکہ اس کی چاہت کی جائے فرمایا جو رحمت کو نہیں چاہتا پھر وہ کسی چیز کو بھی نہیں چاہتا جس کو رحمت نہیں ملتی اسے قکبی نہیں ملتا اس لیے میں نے اپنے محبوب کا نامی رحمت رکھ دیا ہے جو بھی چاہے میری رحمت کو ہی چاہے تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام رحمت رکھائی اس لیے اس کے چاہا جائے اس کو چاہا جائے تنب کی جائے اس کی اس سے محبت کی جائے اس کی علفت دل میں بسائی جائے اور رحمت کے لیے ترپ جب تک سینے میں موجود نہ ہو رحمتِ خداوندی کا حصول نہیں ہوتا تو اس لیے تو مولانا جامی نے کہہ دیا تھا کہ بندہِ عشق شدی و در کے نصب کن جامی فرما جامی عشق کا بندہ بن جا اپنے نصب کو چھوڑ دے جس طرح تنہ میں سید ہوں میں پتھان ہوں میں مغل ہوں میں فلاں ہوں میں رانہ صاحب ہوں فرما اس نصب کو چھوڑ بندہِ عشق شدی بس عشق کا بندہ بن جا کس کا بندہ بن جا میں نے ابھی بتایا کہ عشق سے کیا مراد ہے جو محبت والے وہ تو جانتی ہوں گے آنا عشقی و انتہ عشق کو کام سونیا میں تیرا عشق ہوں تو میرا ہے تو بھی عشق ہے میں بھی عشق ہوں اسی کو مولانا جامی میں کہا تھا کہ بندہِ عشق شدی و در کے نصب کن جامی فرمایا کہ درین راہ اس رستے میں فلان ابن فلان چیزیں نیست کہ اس عشق کے رستے میں فلان کا پتر فلان یہ کوئی چیز نہیں ہے فرما جب کوئی یہاں آتا ہے تو نصب غتم ہو جاتے ہیں اور اس لیے وہ ہم بابا جی بلے شاہ صاحب کی بات کل سن رہے تھے کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ تیرا مجرم ہاں جے میں ہوں فرمایا میں تو ہے ہی نہیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ اور اسی بات کو ربیو الاول شیف کے دوران ہر جگہ پہ میں تقریباً عرض کرتا رہا کہ یہ جو نفس ہے یہ کیسے ختم ہوتا ہے اس کی حقیقت بدلتی ہے پھر یہ وہ رہتا ہی نہیں جو پہلے تھا اس کی مثال بھی دی تھی کہ ایک گوبر وہ پلید ہے ہمارا نفس بھی پلید ہے ہمارا نفس بھی کیا ہے پلید نفس امارہ جو ہے وہ ناپاک ہے غلطی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو پاک کر لو مگر کرواؤ مدینے سے پاک کر لو مگر کرواؤ کہاں سے فرمائے وَيُزَكِّهِم کی شان لے کے میرا مصطفیٰ آیا ہے پاکیز کی دینے وہی آیا ہے تو عشق کا بندہ کیسے بن سکتا ہے مولا کیسے بنوں فرمائے وَيُزَكِّهِم جب وہ چو فرماتا ہے کہ میں پاک کرنے آیا ہوں جاؤ در مصطفیٰ پہ دستک دے لو تو رسول محظم سے پوچھا کہ کیسے اس کو پاک کریں فرمائے گولڑے سے پوچھ لو داتا گنجبخش سے پوچھ لو حجویر سے پوچھ لو عجمیر سے پوچھ لو پاک پتن سے پوچھ لو ٹھیک ہے شرکپر سے پوچھ لو پیرسیال سے پوچھ لو ہر جگہ سے ایک ہی آواز آئے گی کہ پاتھی نہ باک ہوتی ہے یہ جو گوبر کی ہوتی ہے نا اس کو پانی ڈالیں تو یہ پاک نہیں ہوتی حضور یہ کیسے پاک ہوگی فرمائے اس کو آگ میں رکھ دو یہ پھر اس کی حقیقت بدل جائے گی پہلے یہ گوبر تھا اب اس کی سوا راک بن جائے گی پھر یہ خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرے گی اسی راک کو ہم نے برطن میں رکھ کے صاف کیا تو برطن کو پاک کیا کہ نہیں کیا اس نے کر دیا تو فرمایا اب اس کی اپنی حصیت اس کی اپنی پہچان پہلے ایک پہچان تھی اس کی یہ گائے کا ہے یہ بینس کا ہے یہ فلان کا ہے یہ فلان کا ہے جب چولے میں گیا نا گائے کا بھی رکھا بینس کا بھی رکھا اتھے پھر مک گیا پھر کیڑا کیدہ سی کوئی کوش ہو گیا تو وہاں آگ میں تو خوف خداوندی کی آگ جو ہے عشق خداوندی کی آگ جو ہے جب اس میں رکھا جاتا ہے تو پھر وہی رہ جاتا ہے انسان خود تو بچتا ہی نہیں اس لیے تو بابا جی بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ تیرا مجرم ہاں جے میں ہماں تو فرمایا میں تو پھر رہتا ہی نہیں اس لیے کہا تھا کہ بندہ عشق شدی ودر کے نصب کن جامی کہ دریرا فلان ابن فلان چیزیں نیست فرمایا یہاں فلان کا پتر فلان ہونا کوئی حصیت نہیں رکھتا کہ میں فلان پیر صاحب کا پتر فلان ہوں فلان رانہ صاحب کا پتر فلان ہوں نہیں اتھے سارے جنہوں آج ان دن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو علامہ اقبال نے یہی بات کی تھی تو برادر اسلام جب انسان عشق و مستی کی آنکھ میں ڈوب کے دیکھتا ہے تو پھر آواز یہی آتی ہے لاہور سے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی توہا وہی یاسی وہی توہا تو برادر اسلام پھر فرق مٹ جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ میں نے یہ ساری بزم سجائی ہی اپنے محبوب کی محبت کے لیے یہ ساری بزم کس لیے سجائی اپنے محبوب کی محبت کے لیے تو برادر اسلام جو اس محبت کے سانچے میں نہیں کھلتا گویا وہ ایمان والا ہی نہیں ہوتا حضرت علامہ ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ جب عالمِ ارواہ جب روحوں کو نکالا گیا الستو بے ربکم پوچھنے کے لیے تو اس وقت رب نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان پر اپنی نورانیت کا چھڑکاؤ کر ان روحوں پر اپنی نورانیت کا کیا کر اب جس جس روح پر اس دن یومِ الست میرے محبوب کے نور کا چھینٹا پڑا وہ ایمان والا ہے وہ کیا ہے وہ ایمان والا ہے جو محروم رہا وہ بے ایمان ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو تو برادرلی اسلام اصل میں محبت ہی بنیاد ہے سارے ایمان کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب یہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دے تو ہم نے سوچنا یہ ہے دیکھنا یہ ہے ہم پڑھتے ہیں نا اس سے آپ نے اتنی محبت کی فلان نے اتنی محبت کی ہم آغاز آج کی گفتگو کا کرتے ہیں محبت کے حوالہ سے کہ میرے رب نے کتنی محبت کی پہلی تو بات اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کوئی بتائی نہیں سکتا کہ کتنی محبت کی کتنی حضرت فضل شاہ صاحب ایک بزرک عزرہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دنیا داری کا اصول ہے جب دو بچھڑے ملتے ہیں نا ان میں سے بڑھ کر آگے سلام وہ کہتا ہے جو زیادہ مشتاق اور اداس ہوتا ہے فرماتے ہیں ذرا میراج کے واقعے کو دیکھو تو سی میرے محبوب دو عالم جب میرے رب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں تو سرکار ابھی خاموش ہے رب پہلے فرماتا ہے سلام علیکہ ایوہن نبی جو محبوباتیں سلام ہوگئے تو پتا چلا میرا محبوب زیادہ میرا رب مشتاق تھا اور دیدار کا مشتاق تھا اس لیے کہا انہوں نے کہ رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اسی چیز کو بار بار کہا محبوب میں نے تو رحمت کو بھی تیری محبت پہ مشروط کر دیا ہے ایسی نا اتی اللہ و اتی الرسول لالکم ترحمون فرمائے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ وہ تم پر رحمت فرمائے فرمائے رحمت یہ نہیں کہا اتی اللہ لالکم ترحمون تم اللہ کے بندے بن جاؤ تاکہ وہ تم پر رحمت فرمائے فرمائے نہیں میرے اور میرے مصطفیٰ کے بن جاؤ میں تم پر رحمتیں فرماؤں گا ساتھ میں شامل رکھا اپنے محبوب کو تو برادرنی اسلام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب دعالم علیہ السلام کے نور کو جب تخلیق فرمایا تو پوری دنیا میں ساری کائنات میں اپنے محبوب دعالم کا تعرف کروایا زمینوں میں آسمانوں میں سارے جہانوں میں فرمایا جبریل میرے محبوب کے نور کو فرشتوں کی جماعت میں لے جاؤ اور ساری کائنات میں میرے محبوب کو پھیرا کے لاؤ تاکہ میرے محبوب کے جانے سے پہلے ہر چیز میرے محبوب سے متعرف ہو تاکہ کوئی بھی میرے محبوب کے حکم کے سامنے ذرا دیل نہ کرے بزرگان دین اور مفصلین فرماتے یہی وجہ تھی کہ جب سرکار آئے تھے تو کسی کو بتانا نہیں پڑا درختوں کو یہ رسول ہے پتھروں کو یہ رسول ہے اور پانیوں کو یہ رسول ہے فرمایا میرے محبوب آتے تھے اگر چاند کو نہیں بتانا پڑا یہ میرا رسول ہے فرمایا بتا کے بیجا تھا کوئی آنے والا ہے وہ محبوب جو رب العالمین کا محبوب ہے فرمایا اس لیے جب وہ آیا تو درخت کی طرف اشارہ کیا وہ بھی باگتا آیا تعرف تو پہلے ہی کروا گیا اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب دعالم کا تعرف پہلے کروا دو چاند کی طرف انگلی اٹھی اور فرماتے ہیں کہ یہ چاند کی جو کرنے ہیں ان میں اس لیے تھوڑی سی نرمی ہے اور محبت ہے کہ اس نے میرے محبوب دعالم علیہ السلام کے حکم کے آگے بلکل تخیر نہیں کی جو ہی انگلی اٹھی یہ کٹ گیا اور جیسے جیسے انگلی ہلتی رہی یہ بھی ساتھ چلتا رہا تو برادر نے اسلام ہر چیز اور جب سے میری سرکر